اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیو سریو سکسٹی میں ہوں شہریہار ستی تھی ناظرین کمسن بچی کے مبینہ اقویٰ کیس کے حوالے سے کراچی سٹی کورٹ میں آج ایک اہم سماعت ہونے جا رہی ہے گنشتہ روزی سندھ ہائی کورٹ میں اس کیس کے مرکزی مجزم زہیر احمد اور اس کے بڑے بھائی شبیر احمد کو جو ہے وہ پیش کیا گیا بعد ازاں سٹی کورٹ کراچی میں بھی جو ہے وہ ایک اہم سماعت ہوئی جس میں تفتیشی افسر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر بچی کا مبینہ جو اقویٰ شدہ بچی ہے اگر اس کا ایمیلو کروالیا جائے تو اس کیس میں اہم پیشرفت ہو سکتی ہے کافی مدد جو ہے وہ مل سکتی ہے جس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا اور آج جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا ہمارے سینئر کورٹ نپورٹس سے یہ دانیار موجود ہیں ان سے بات کریں گے سلام علیکم داریان بھر کیا کہیں گے کل آفتاب احمد بھوکیو کی جاتی کیس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا اور آج جو سماعت ہے کہ ایمیلو کچھ مدد آپ کی مدد میں سام کر سکتا ہے کل آفتاب احمد بھوکیو ساکتی عطالت میں تختیشی آفیسر جو ہے سعید رند وہ آدھر ہوئے تھے اور جو ہے جبران ناصر صاحب آدھر ہوئے تھے تو تختیشی آفیسر کی جانب سے جو ہے درخواست لگائی گئی اور درخواست میں جو ہے اس چیز کو کہا گیا کہ ایمیلو رپورٹ بچی کی ہونا چاہیے ایمیلو رپورٹ جو ہے تختیش کے اندر بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے تو بچی کا جو ہے ایمیلو ہونا چاہیے تو اس آوازے سے باتا تھا چلوں کہ جبران ناصر صاحب نے بھی ایک جو ہے اس چیز میں حامی بھری اور اس کے بعد جو ہے والدین کی جو ہے ردہ مندی بہت زیادہ ضروری تھی تو والدین سے پوچھا گیا تو والدین نے بھی جو ہے اس چیز کو جو ہے حاضر ہوئے ردہ مندی دکھائی کہ جو ہونا چاہیے بچی کا جو ہے ایمیلو تو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ کل عدالت میں جو ہے پیتلہ جو ہے محفوظ کر لیا تھا جہج نے اور آج جو ہے سماعت ہونی ہے اس پیتلے کے حوالے سے اور ایمیلو بتاتا چلوں ایمیلو جو ہے وہ کیا کردار ادا کرے گا ایمیلو جو ہے اس کے اندر جو ہے اگر بچی کے ساتھ ایمیلو بتائی گی رپورٹ ایمیلو رپورٹ یہ بتائی گی کہ اگر بچی کے ساتھ جو تشجوت ہوا ہے جاتی ہوئی ہے تو اس پہ جو دفعہ لگے گی 376 اور 377 اگر یہ ثابت ہوا تو ان ملزیمان کے خلاف جو ہے دفعہ لگے گی اس کیس کو گیس آدم رہاہ ہوتا ہے وہ دیگر کا نام جیاد ہے یہ درکھان دائیٹ ہو گئی تھی اس کیس کے جو مکین ہے جبران ناصر صاحب تکی کیونکہ آپ شکر جو بچی ہے اس کا آگے پورا دیگر ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ دائیٹ ہو گی تھی در جو مکین اکر去 کی کچھ اگر بچی طور پیس آئی ہیں شہری آر بیلکل کل جو ہے جبران ناصر صاحب نے دوسری جو ہے درکان میں جو بسری چیز جو ہے جم سکر آگے رکھی تھی بچی کا جو نام نہ یوز کیا جائے سوشل میڈیا پر یا الیکٹونک میڈیا ہو اکبارات ہو یا کوئی بھی سوشل اسٹرکچر ہو بچی کا نام جو ہے وہ یوزنا کیا جائے کوڈ میں جو ہے ملزم کے نام سے کیس کی شناکت ہوتی ہے کیس کو پہچانا جاتا ہے تو جو ہے انہوں نے یہی کہا کہ ملزم زہیر اور شپیر کے نام سے جو ہے پکارا جائے اس کیس کو بچی کا نام جو ہے ویدی کاروی صاحب کی سابدادی ہے ان کا نام جو ہے یوزنا کیا جائے کیونکہ بچی جو ہے بہت چھوٹی ہے یہ مائنر ہے بچی یہ سابد بھی ہو چکا ہے تو بچی کے آگے جو ہے ملزم آگے بہت بڑا فوچر ہے بہت زندگی آگے تو اس کی جو ہے زندگی پہ جو ہے اثر پڑ سکتا ہے تو اس حوالے سے درخواست میں لکھا گیا کہ بچی کا نام جو ہے کہیں بھی یوزنا ہو ملزم زہیر اور شپیر کے نام سے جو ہے اس نے سوشل کر رہا ہے ہمارے شایے ہیں بچی کی شادی کے ایک مہینے کے بعد ہم نے مہدی کادمی صاحب کو نکانامہ سینڈ کیا ایک مہینے بعد ان کو نمبر ملا تو یہ چیز تو پہلی چیز تو یہ شروع سے اب تک جو ہے وہ تو جھوٹ کا سارا لیا اب جو ہے دیکھنے میں آیا ایک والدہ ہی رہ گئی تھی اب انہوں نے بھی جھوٹ بولنا شروع کیا اور ناؤدو بلہ جو ہے وہ قرآن پاک کو ہاتھ میں رکھے جو ہے مہدی کادمی صاحب آپ کو ہی پتا ہے اور ہر چیز کے سامنے ہے ہر چیز سامنے ہے کہ مہدی کادمی صاحب کی شادی جو ہوئی تھی بچی کی اگلے دین ہی جو ہے نکانامہ تک پاوج لیا تھا لیکن قرآن ہاتھ میں رکھے جو ہے اس کی والدہ نے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے بہینے کے بعد جو ہے ہمیں نمبر ملا اور ہم نے جو ہے نکانامہ سینڈ کیا اس کی میرے اپنی خوبی حسنے ہے ہر چیز میں بڑا کردیا ہوں کہ اس کی طرف باندار پیسہ میرا لگا ہوگا ہے وہ تو ہم سکتے ہیں کہ اس کے پاس کو شادی ہے کہ سینڈ ہے کیا سینڈ ہے ہم آگاں ہر چاہند کو ان کے حوالے سے کیا کہیں گے جو ہے کہ سینڈ کا بھی لوگ پیسی پر پر اینڈ کو اگلی کی اگلے کیوں ہے بہنی کاجے سامنے مائنے میں نے ان کے حاضر چیز کے ساتھ باتے ہیں مہم اپنے سازش اور جلو میں خود بستی چلی جاری ہے کیونکہ دیکھیں دنیرہ مہم اپنے سوشل میڈیا پر اس کے پاس کیا گیا مہدھی کاتی صاحب کو بڑنام کیا گیا اپنی چلی لیکن پر اس کے پاس کیا گیا deven etme society کے لوگ ہیں، اماری جو عوام ہیں، تو ان سی Augen FWorks Society کی جانب سے بھی سائبر کرائم کے اندر ترخواستیں ظائرکیں گئیں اور دوسری جانب وہ ایک pliers وقیل ہے اِن کا نام بی High Ishram آ بیلکل النهیتر اینہی بی응ی آگز موزیل فید رامے صاحب نے بھی کل سائبر کرائم کے اندر ترخواستیں ظائرکیں گئیں اس کے اندر یہ سب چیزیں لیکھی ہوئی تھی فیملی کو تدلیل کی جارہی ہے دنیا کے اندر ان کی بیزتی کی جارہی ہے اور دوسری چیز یہ رکھی گئی کہ جو ہے وکیل ہیں ہمارے ایڈیوٹس ہیں وکیل کو بھی جو ہے سوشل امیدیا پر انوائے ان کے ساتھ بھی جو ہے ان کی بھی حضت کو اچھالا جا رہا ہے ان کی پوشٹر لگایا جا رہے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ناموں سے جو ہے ان کو فکارا جا رہا ہے اور دوسری چیز میں آکھے یہ مطلب ہے چلو کہ انتشار بھی یہ بھی پھلایا جا رہا ہے مذہب کے نام پہ شیعہ سنوی فتاح بھی یہ پھلایا جا رہا ہے کہ بچی شیعہ ہے اور یہ سنوی ہے شیعہ سنوی فتاح بھی پھلایا جا رہا ہے اور صافیوں کو غلط گلط گا جا رہا تھا تو یہ سب چیزیں درخواست میں لکھی گئی ہیں سائبر کرائم میں جو ہے یہ درخواست جمع ہو چکی ہے اور سیوید سوزائیٹی کی جانت سے بھی درخواست ہیں کافی جو ہے میں بات کرتا ہوں مجھے بات کر رہی ہے کہ سائیڈر کریم مجھے بات کر رہی ہے کہ سائیڈر کریم کو مقمدار ادا کرے گا تو اس کا زمین پر دگا جانا ہے کہ سائیڈر کریم نے کوئی آم پیشتر نہیں کتا ہی تو کچھا کہیں گے کہ وہ حدالتی کیا بس میں ادلیہ کی بھی جو ہے وہ تحصیل کی جانتی ہے بعد سکتا ہوں تو تمہیں ہماری رمان کی جانتے ہیں جانتے ہیں کہ سائیڈر کریم کوئی سائیڈر کردار اپنا رول ادا کرے گا دیکھیں سب چیزیں سامنے ہیں واضح ہیں اور سائیڈر کرائم سے بھی کوئی چیز نہیں چھوئی بھی کہ سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے ہر چیز انہیں ان کے سامنے بھی موجود ہے اور وکیل نے بھی جو ہے فیاد رامے نے بھی جو ہے وہ سب چیزیں درخواست میں لکھی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید نگست مس اگر سائبر قرآن اس پر کوئی فوق ہی دیتا تو جج ہی جو ہے اس چیز کو اچھا پیسلا اچھا ایک ڈانگ ہے آج کیا حالت سنیا کہیں گے آج کیا آپ کو جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں آج جو ہے بیسی جو ہے آج امیلو کے آج سے جو ہے کل جو پیسلا دائی سکین صاحب نے جو درخواست میں جو ہے امیلو کی حوالے سے جو ہے مولا تھا کہ تقریش کے اندر اگر امیلو ہو تو ایک اس کیس کے اندر ایک اہم کردار امیلو رپورٹ ادا کر سکتی ہے تو آج جو ہے کل جو ہے جج نے جو ہے فیصلہ محبوظ کیا تھا تقریشی آفیسر کی ترخواست پر تو آج جو ہے اس حوال سے آج سماعت ہونی ہے تو سماعت میں جو ہے آج دیڑھ بجے جو ہے سماعت ہونی ہے دیڑھ سے دو بجے کے درمیان تو اس سماعت میں جو ہے بتایا جائے گا کہ امیلو رپورٹ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اگر ہوگی بھی تو کب ہوگی اور اگر امیلو رپورٹ ہوتی ہے تو یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر امیلو رپورٹ میں ثابت ہو گیا کہ بچی کے ساتھ بچی کے ساتھ بچی ہو رہا ہے بیانتی ہوئی ہے تو دفعہ 3.76 اور 3.77 جو ہے اندر امیلو کے خلاف یہ دفعہ لگی اور شکریہ ہمارے سنے اپورٹ رپورٹ سید دانیال موجود ہے دیڑھ سے دو بجے جو ہے وہ آج اس کیس کا فیصلہ آنا ہے جو کیس کل محفوظ کر لیا گیا تھا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا امیلو رپورٹ کے آوالے سے آج اس کا فیصلہ آنا ہے مزید اس کیس میں جو بھی پیشرفت ہوگی وقتن فاوقتن ہم آپ کو آگا کرتے رہیں گے مزید اور ویڈیوز کے لیے مزید اس کیس کی اہم بیشرفت کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ لڑے دائیے پرشن موسیقی